بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پانچ صبائی دار الحکومتوں پر قبضے کے بعد طالبان کاج مزار شریف کے علاقے میں داخل ہونے کا دعویٰ آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر ہے یہ ناظرین مزار شریف ایک بہت ہی اہمیت کا حامل شہر ہے بڑی ہسٹری ہے اس شہر کی کیونکہ انیس سو اٹھانوے میں یہاں پر بہت قتل عام ہوا تھا اس کی ہسٹری بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لمحہ با لمحہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے طالبان اپنی پیش قدمی بڑھا رہے ہیں اس سے پہلے وہ کندوز سرپل اور تلکان کے بعد اب طالبان نے دعویٰ کر دیا کہ وہ مزار شریف میں بھی داخل ہو گئے ہیں مزار شریف کی پہلے سب سے میں آپ کو ہسٹری بتا دوں ناظرین انیس سو ستانوے میں طالبان نے یہاں پر حملہ کیا تھا آٹھ اگست انیس سو ستانوے کو اور یہاں پر وہاں پر جو موجود تھے لوگ مختلف طالبان کے خلاف جو لوگ تھے شمالی علاقہ جات کے ان کا ایک گروہ تھا انہوں نے پہلے سب سے پہلے یہاں پر طالبان کا قتل عام کیا ان کو بری بری طرح سے مارا اور ان کی گردنیں تک اتار دی یہ سارے کا سارا وہ گروہ تھا یا جو گروپ تھا جو طالبان کو مار رہا تھا اس وقت میں یعنی کہ انیس سو ستانوے اور اٹھانوے کی بعد میں کر رہا ہوں اس وقت میں ان کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا یا ان کی سربراہی کرنے والا ملک تھا ایران ایران ان کو سپورٹ کر رہا تھا جب طالبان نے اس وقت انیس سو سوٹانوے میں دوبارہ اپنے انساثیوں کا بدلہ لینے کے لئے اس علاقے پر یعنی کہ مزار شریف کے اوپر جب حملہ کیا تو انہوں نے یہاں پر قتل عام کی ایک لمبی داستان شروع کر دی کہا جاتا ہے کہ ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا اس رپورٹ کے مطابق کہ پہلے ہی چند گھنٹوں میں مولا عمر اس وقت زندہ تھے مولا عمر نے آرڈر دیا کہ دو دن تک آپ قتل عام کرو یہاں پر بدلہ لو بدلہ کس طرح سے لوگ کہ جیسے تمہارا دل چاہتا ہے ان لوگوں کو مارو ان فورسز کو مارو ان فورسز کو مارنے کی نوبت بھی آپ اکثر آج کل وہ نام سن رہے ہوں گے رشید دوستم کا رشید دوستم نے نائنٹی نائنٹی سکس میں نائنٹی سیون میں طالبان کو ایسے ہی مارا تھا ان کی گردنیں کاٹ کر ان کے جسم کی اضاء الگ کر کے ان کو مارا تھا جب طالبان کے ساتھیوں کو ایسے مارا گیا تو پھر انہوں نے اپنا ویسے ہی بدلہ لینا شروع کر دی انہوں نے سیویلینز کو مارا یہاں پر ہزارہ برادری کے ہزاروں افراد جو کہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ہزاروں کی تعداد میں طالبان نے ان کو مارا اور اس کے بعد یہاں پر طالبان نے چن چن کر مارا تاجک جو تھے ان کو ڈونڈا شہر کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد ہزارہ برادری کے لوگوں کو اوزبک لوگوں کو جو کہ اس طالبان کے خلاف جو گروہ کھڑا ہوا تھا یا جو گروپ تھا جس کی سربراہی ایران کر رہا تھا چن چن کے مارا اس کو ایک سانحہ کا نام دیا گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں طالبان نے بڑی بوری طرح سے جو نہ ان لوگوں کو مارا تھا سیویلینز اس میں زیادہ تھے اور سو کے قریب جو فوجی افغان بچ گئے تھے رشید دوستم باگ گیا تھا ماہ سے ترکی جب دوبارہ سے پوری طاقت کے ساتھ مولا عمر نے ماہ پر حملہ کیا تھا اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے تو ناظرین یہ تھی امپورٹنٹ نیوز اب اس علاقے کا دعویٰ کر رہے ہیں طالبان نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے مزار شریف کے اندر دعویٰ بول دیا ہے اور ہم داخل ہو چکے ہیں اس مزار شریف کے اندر ناظرین یہ دعویٰ ابھی بولا ہے اس سے پہلے جب یو ایس فورس آئی تھی نیٹو فورس آئی تھی تو یہ مزار شریف واپس لے لیا گیا تھا طالبان سے یہ بیس اکی سال کی جو جنگ ہے آج وہ دن آ گیا جس میں دعویٰ کیا افغان طالبان نے کہ ہم مزار شریف میں دوبارہ سے داخل ہو گئے ہیں اور اب ہم یہاں پر رول کریں گے گنی حکومت کو باقاعدہ انہوں نے میسج دیا ہے ایران کا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایران نے تب ایران کی سربرائی میں طالبان کو مارا گیا تو اب ایران اور طالبان کے تعلقات بڑے اچھے کیوں ہو گئے ناظرین طالبان اور ایران کے تعلقات اچھے اس طرح سے ہوئے ایک دہم میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کمال خان ڈیم وہ ایسا ڈیم تھا جس کا ایک کمیشن بنا تھا ڈیلٹا کمیشن جس کے بارے میں جس کمیشن میں کہا گیا تھا کہ افغانستان کا اور ایران کا اس میں اتنا اتنا شیر ہے جس پہ اشرف گنی حکومت نے پانی بند کر دیا تھا ایران کا ٹھیک ہے تو یہ ایران کا پانی بند کرنے سے تعلقات جو ہے نا دوبارہ سے خراب ہوئے افغانستان اور ایران کے اور یہ تعلقات ایران اور طالبان کے بن گئے اس کا جو ایران کا حصہ بن تھا تو اس کو شیئر کر رہی جس پر امریکہ برطانیہ اور اگنی حکومت یہ الزام لگا رہے ہیں طالبان کے اوپر کہ وہ مدد دے رہے ہیں ایران سے اور ایران کے اوپر بھی وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ایران کی جو فورس ہے وہ ان کو پروپر فنڈنگ کر رہی ہے ان کو اسلاح افرام کر رہی ہے نا دن ایک اور میں آپ کو مزار شریف واقعہ کے حوالے سے ایک اور چیز بتا دوں جب طالبان نے مارا تھا ہزارہ برادری کے ہزاروں افراد کو تب ایران نے ستر ہزار کے قریب اپنے فوجی بارڈر پر لگا دیئے تھے اور اس وقت طالبان نے ڈیم تھا کجی ڈیم اس کے دروازے بند کر دیئے تھے جس سے ایران کو خشکسالی کا سامنا کرنا پڑا نائنٹی نائنٹی سیون اور نائنٹی نائنٹی ایٹ کے اندر وہ خشکسالی کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد ایران گھٹنے ٹیک میں پر مجبور ہو گیا تھا طالبان کے آگے اور تب سے یہ پھر حالات 20-20 سال جنگ چلتی رہی ایران کو اس کے حصے کا پانی نہیں ملا تو ان کے شرف گنی سے تعلقات خراب ہوئے کچھ نیٹو فورسز کی وجہ سے ایران جو ہے گنی حکومت کے خلاف اور طالبان کے ساتھ مل گیا جس پر یہ ایزام لگایا جا رہا ہے برطانیہ کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے کہ یہ ایران جو ہے ان کو مکمل طور پر جو ہے نا فنڈنگ دے رہا ہے ان کو فوجی امداد دے رہا ہے ان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے ناظرین ایک اور تازہ ترین میرے پاس خبر ہے مزار شریف کے علاوہ پلخ ہمری اور بلخ صوبے کے شیر کوٹ برگ پر بھی شہر ہے یہ شیر کوٹ برگ اس کے اوپر بھی حملہ کر دیا طالبان نے اور اس کے علاوہ شمالی صوبے سنگن کے زلہ سلطان پر بھی قبضہ جمالی ہے ناظرین ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ طالبان بڑی تیزی کے ساتھ اپنی پیش قدمی کر رہے ہیں اور قبضہ جمع رہے ہیں افغانستان کے مختلف علاقوں پر اور ایک سب سے بڑی بات آج ہے ایک ایسے شخص کو مار دیا طالبان نے جو کے پروپوگنڈا کرتا تھا ریڈیو کے اوپر پروگرام کرتا تھا اور لوگوں کو بڑھکاتا تھا طالبان کے خلاف اس کو پکتا ریڈیو سٹیشن ہے افغانستان کا اس کے سربراہ سرکاری پروسیکیوٹر طوفان عمری کو قابل میں دن دہارے مار دیا طالبان نے حملہ کر کے اور اس کی ذمہ داری بھی طالبان نے قبول کر لی یعنی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ غنی حکومت کو طالبان ایک ایسے شخص کو مار کر دن دہارے قابل میں یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم قابل میں آ چکے ہیں اب یہاں سے تم چھٹی کرو یہ بقائدہ طور پر ہر گزرتے دن کے ساتھ نازن اس سے پہلے دعوی خان کو مارا اس سے پہلے بلیک ہاوک ہیلیک آپٹر کے پائلٹ کو مارا چن چن کے مار رہے ہیں طالبان ان کو تو یہ غنی حکومت کے لیے پریشان کن بات ہے رویٹر کے مطابق جو خبر ایجنسی ہے انٹرنیشنل اس نے کہا ہے کہ طالبان نے جو یہ ریسنٹ بمباری کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے بی فیفٹی ٹو بومبر سے طالبان نے دوہا میں انٹرویو دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ امریکہ کو کہ مزید فضائی حملوں سے امریکہ تم اب باز رہو تم بھول رہے ہو کہ تمہارے چند فوجی اور تمہاری امبیسی ابھی بھی افغانستان میں ہے وہاں پر تمہارا عملہ ابھی بھی موجود ہے ہمیں کسی سنگین نتائج کے لیے مجبور مت کرو سو ہم پر مزید بمباری بند کر دو یہ کلیئر کٹ میسیج دیا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ میں جائیں اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ